بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے ارے کتنے اطحر ہیں محمد کے گھرانے ارے کتنے اطحر ہیں محمد کے گھرانے والے حضرات بہت سارا کلام آپ نے سن لیا ادھ کلام دنال میں لیٹڈ ہو جام گا من کا دنال بڑا سارا پیار لیٹا چند ہے کہ میں جاکی جدو سما کسی رانے دے اکھ لگے تمہنے مدینے والے ماہی دی زیارت نصیب ہو جائے وہ بندہ کی پیان دے آج کا تیری نین زیارت منگ دے ہو جاوے اک بھاری نائت منگ دے جو منگنا ہے جو منگتا بن کے آیا ہاتھ اٹھا ہوئے آقا تیری نین زیارت مگ دینے ہو جاوے ایک بار عنایت مگ دینے سارے مرسل اکسادیں وچے ہیں آقا سارے مرسل اکسادیں وچے ہیں آقا تیری رب تو فیر امامت مگ دینے ہو جاوے ایک بار عنایت مگ دینے حسن دی میفل اندر سوڑیاں سب سوڑیں حسن دی میفل اندر سوڑیاں سب سوڑیں جدویں کھو بس تیری صدارت مگ دینے ہو جاوے ایک بار عنایت مگ دینے اللہ کرے تو اندروں حسینیوں میں جدو قبر جائیں گا تو فرشتے سوال کرنگے تیری رب کیڑا ہے کیڑے دین تے مرے ہیں تو آدھا جے تو سکھو بھو تو میں سارے سوالاتا جواب ایک کے لینج دے دیا کہیں چل سنا تو کی کہنا چاہنا ہے ہونے تو بھی یہ کہنا ہے تو میں بھی کہنا کیا ہاں کہ جو دتے آل نبیدہ نہ کر ہاں کہ جو دتے آل نبیدہ نہ کر ہاں کدسی کانوں اور وضاحت مگ دینے ہاں ہو جا دے اکبار عنایت مگ دین اہل سٹیج الخصوص حافظ صاحب توجہ کرنا ذرا حسین کوئی عام ذات نہیں کوئی عام ہستی نہیں جنہی امید ہے کہ قیامت حالدن میرا آقا میری شفاعت کرے گا اوہ بندہ سبحانہ بولے خال اللہ اس تو بعد پھر کوئی گل نہیں ہوگی جو بھی ہوئے گا بس صدہ صدہ ہوئے گا گل ہون میں لیکن کر لگا سنلا جدو اللہ نے روحاں تخلیق کی دیا نبیدہ میں روحاں سندھ تیرین میرین میں روحاں سندھ جدو جسم نہیں لیتے گئے سندھ صرف روحاں ہی روحاں سندھ اللہ نے تاج شفاعت رکھا کیا نبیہ نبولایا تاج شفاعت سمجھ دیو جو انہوں ہی نہیں سمجھو گئے جو سمجھ گئے تو سبحانہ بولو اللہ نے فرمایا کل قیامت اللہ دن میں اے تاج اس نبیدے سے رکھا گا جڑیاں اور ریجسٹر پہ اے ادھے وچ کچھ شرطان لکھی ہوں یا نہیں جڑا انہوں شرطان پڑھ کے آخرتیں دستخط کر دے گئے اے تاج شفاعت میں اس نبیدے سے رکھ سوں جدو حضرت آدم دی روح ویکھیا ایک ورکہ تک پڑھیا پسینے آگئے واپس چلے گئے حط الوصہ قصہ مقتصر حضور تو علاوہ جتنے بھی نبی گئے کس نے دو صفحے پڑھے کس نے چار صفحے پڑھے کس نے پانچ صفحے پڑھے پر دستخط نہیں کیتے تاج شفاعت لیندی شرطان کنے لیند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے آپ نے اس پورے ریجسٹر نفرو لیا پڑھ دے گئے دیکھ دے گئے آخری لینہ آگئی حضور واپس آمن لگئے بغیر دستخط کیتے پیچھا مڑ لگئے ایک ننی جی روح آئی عرض کر دی نانا دستخط تُس ہی کر دیو شرطہ میں پوریاں کر دیا گا پتہ نہیں تُو کی سمجھا میں کی سمجھا سکیا میں قسم کھانا اس حسین نے اس روح نے حسین دی روح نے اپنے ننین اے گل مکسر اے نگل کی تیوڑی شرط اندازج پاک حسین نے آنکھیں آنا پردے ساں پاک حسین نے آنکھیں آنا پردے ساں پاک حسین ایک وار انایت مگ دے حاکم میں تے اوس نبی دا امتیاں حاکم میں تے اوس نبی دا امتیاں موسا جیوی جس دین سبت مگ دے ہاں ہو جب ایک بار انایت اس کلام تو بات من پردہ ذوق میرے ذہن جائے کھڑا ہے کوئی بندہ اگر بنارہ لاندہ سے اندرہ جاتے لا سکتے ہیں سارے سکتی سارے 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 حیدری ہاں حضورتی شان جدہ یہ عقیدہ ہے کہ سارے جہان نہ لو حضورتی شان اللہ زیادہ جاندہ ہے اللہ تو زیادہ حضورتی شان کوئی جاندہ ہے پھر گوہ ہی طورتی سمالات چکے بولو پہ حضورت ہون میں ایک اللہ جاندہ ہے ایتی تقرار تو سن کرنی پیشلا مصرہ میں بولنے ہیں ہاں ہاں کملی والا کتنا اعلی مولا اللہ جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا نور مولا جاندہ اللہ اللہ جاندہ مولا جاندہ تیرے مولا مولا جاندہ مولا مولا جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا جاندہ مولا 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 جاندہ مVL ہم جب نام علیدہ مل سی چین قرار علیدہ نارا مریدی نے نکل دی جی میں تنسی کڑ دے ہو مم دم دم جب نام علیدہ مل سی چین قرار علیدہ نارا مم علیدہ نارا مم علی اصد الائط علی وجہ تک ذرا ہے درنو اس سوڑے رے برنور علی علی کر کے تے ولی بن جاندے نے کر لے تو اتبار لی دا نارا ہو ولی دا نارا منشا بھائی اس شیرت میں نے آب بڑی چاہ سائی کھلی ہے میرے سننے لے بڑے کی سننگے زہرہ دا شوہر باب حسنن دا ویر محمد دا دامات احمد دا بات علی دے کئی دے سرتے اجدی نئی دستار علی دا نارا اوہ علی دا نارا دم دم جپنا میں علی دا مل سی چین کر علی دا نارا ما اوہ علی دا نارا ما آخری میں پانچ دوادہ کیتا ہے اور تین اشار میرے دامن جائیں آہ بدل گئے بے لجے بدل گئے بے لجے تین اجبالی بدلے ہاتھ اٹھانے ہیں حک دا رستا پا علی دے لالی بدلے بدل گئے بے لجے تین اجبالی بدلے حک دا رستا پا علی دے لالی بدلے حک دا رستا پا علی دے لالی بدلے اے کرو نکلے مطینے مولا حسین تھے اوہ دے کاروالے نکلے آہ پکے یار انادے عظم ارادے نے نانے نالے کر کے آئے وعدے نے نانے نالے کر کے آئے وعدے نے تپ دی ریت تے چل کے تپ دی ریت تے چل کے ویئے چانی بدلے تپ دی ریت تے چل کے ویئے چانی بدلے بلو حک دا رستا پا علی دے لالی بدلے اور کسے نوبین اپنے ازمایا نہیں بڑا کمال میں ہر کسے نوبین اپنے ازمایا نہیں سرفراز بھائی اور کسے نوبین اپنے ازمایا نہیں اور کسے دا بچڑا یار کو ہائیا نہیں آنکھیں ویلے پاک سخینے بالی بدلے آئے 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 اوکھیں شان غلامہ دیوی یارمی سالی ہے آخری شیر شان غلامہ دیوی یارمی سالی ہے نا نا اینج نہیں دینا شیر آخری گل لیتے آخری شیر ہے آج ایڈ بیٹھا نا تھوڑے تھوڑے اے زین جلیک کہنے کے آج ایسا جکر سنوڑا ہے نامی دی رات مقدی پہی دامی تے دیں چڑھنا لے آخری گلی مولا حسین اشادی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے سارے مغلامہ نو بلایا تے فرمایا جیڑا بندہ اے گالے نہ سنیں انہیں کجھ نہیں کھٹے آ الانیہ کہہ رہے ہیں حسین پاک فرمایا غلامہ نو اپنے اٹھارہ سال دے پتر سیدنا علی اکبر نو فرمایا علی اکبر جی بابا چراغ نو جنو پنجابی دیوہ نے آئے پھوک مار کے بجھا دے پاک علی اکبر نے پھوک مار کے دیوہ بجھایا اندھیرہ ہو گیا سانیاں فرمایا اے جیڑی فوج آئی کھڑی ہے ایدی دشمنی میرے نہ لے تُسی وچ ایم اکی میں آ جاؤ بے ترے اے کے سہنیرے تو فیدہ اٹھاؤ تے ہڑی ہڑی نکل جاؤ نا حسین تنو بندہ پہ آئے تُسی وچ ایک شرمندہ شاید نہ ہو کے اٹھی ہو چینن ہوئے گا تے شرمندہ ہو گئے اٹھن لگیاں میں خود حسین اندھیرہ کروایا ہے بجیہیں کسے جامن ہیں چلا جامن کچھ دیر بعد دوبارہ دیوہ جلایا گیا تے کوئی حلیہ نہیں کوئی حلیہ نہیں اُتھے میں شیر لکھے آتے آخری شیر ہے آر شان غلام دیوی آر مسالی کیونکہ جس نوبے کھو اوہو یار حلالی ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا تاکہ تے پتہ لگے تم ہی حلالی ہے آ جس نوبے کھو اوہو یار حلالی پاک حسین دے آئے سن جو نال نہیں بدلے پاک حسین دے آئے باہ آدب کھڑے ہو جائیں سلام پش کریں مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کھو سلام شمائے بز میں ہدا دو بیلا کھو سلام جس طرف اٹھ گئی دمیں دم آ گیا اس نگاہ اناغت پھیلا مصطفیٰ جانِ رحمت